اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو مائی چینل اینڈ اینا در ولوگ کیسے آپ سب لوگ امید کرتی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اپنے ولوگ کا سٹارٹ ہم ایک مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ کرتے ہیں تو میں بنانے لگتی آلو کے کٹلس تو سب سے پہلے ہم نے آلو کو بحل کر کے اچھے سے میش کر دیا پھر ہم نے اس میں پھر ہم نے اس میں قدو کش کیو ہی پیاز اور بند گو بھی کو ایڈ کیا اور ساتھ میں تھوڑے تھوڑے ہم نے سپائسز ایڈ کی جیسے تھوڑا سا چار مسالہ کٹا ہوا زیرہ نمک مرچے یہ ایڈ پھر ہم نے اس کو اچھے سے میس کر لیا اور پھر ہم نے تاوے یا فرائی پین پہ اس کو فرائی کر لینا فرائی نہیں کرنا یہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے اور فرائی کرتے وقت میں نے اس میں کوئی انڈا نہیں لگایا تھا بس سمپل فرائی کیا تھا آلو کی ٹکی بنا کر تو یہ ہماری مزے دار سے کٹلس تیار ہے کٹلس میں جو میں نے سپائسز ایڈ کیے تھے وہ اپنے اندازے سے کیے تھے لیکن بہت ہی نارمل کونٹرٹی میں کہ ہر کوئی اس کو کھا سکے یقین مانے یہ بہت ہی ٹیسٹی تھے تو یہ اب دے سکتے کہ آپ یہ گلو لبلی کی شرارتیں لبلی جو ہے نا وہ گلو کو تنگ کھر رہتا جاتے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا ہم نے نا ساتھی ساتھ یہ رہزائیوں وغیر تو ہم نے نا ساتھی ساتھ یہ چیئر اور چرپائی پر جو آپ کو گدھے رہزائیاں دکھ رہی ہیں ہم ان کو دھوپ لگایا تھے کیونکہ اب موسم چینج ہونے لگا ہے ونٹرز آنے والی ہے تو ہم نے کہا دھوپ لگوا لی جائے نا کیونکہ پھر اس کے پاس دھوپے کا موجاتی آتی نہیں ہے ہمارے پورشن میں تو نہیں آتی دھوپ تو ہم نے کہا اب دھوپ مطلب جانی والی ہے کچھ عرصے پا تو ان کو لگا لیا جائے اچھا بلاوکو آپ نے این تک لار بھی دیکھنا ہے میں آپ تر بہت ہی انٹرسٹنگ سی چیز شیئر ضروری تو یہاں پڑھنا اتنے پیارے ہیں یہ فور اکلاک کے فلاورز لگے ہوئے تھے مطلب ان کے نا مسٹ شیئر تھے ریڈ پنک اورنجلو یہ سب شیئر آ رہے تھے نا یہ بہت پیارے لگ رہے تھے تو جو میں نے آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی منی بوٹلز تو یہ منی بوٹلز جانا میں نے خود بنائی ہے ان میں سے کچھ بوٹلز جو ہے جیسے سیرم کی ہوگی کینڈیز کی ہوگئی اتر کی ہوگئی یہ سب نا میں نے ان کو کلیک کر کے وہ میں پاس نا فارمک شیٹ بہت زیادہ پڑی گی تھی نا تو میں نے کہا کہ ان کے گھر میں ایسی پڑی تھی میں نے کہا ان کو یوٹیلائز کر لیا جائے تو میرے ذہن میں آئی ڈی آئے اور میں نے اس طرح دکر لیا نا اس پنچ کی ہیلپ سے میں نے فارمک شیٹ کو اس طرح سے شیپ دی اور اس طرح سے پہ میں نے اٹیچ کر دیا نا ان منی بوٹلز پہ اور یہ پڑے ہوئے اتنی پیاری لگتی ہیں جو بھی ہاتھ ہے دیکھ کے تحریف کرتا نا مطبع اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کلر فل سی میں نے آپ کے ساتھ جائے اس لیے شیئر کی کہ گھر میں اگر کوئی چیز پڑی ہے تو اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کر لیا جائے نا اور اس سے ایک اچھی چیز بنائی جا سکتے جو کہ ڈیکوریشن میں کام بھی آ سکے یا اگر ٹیچر یا پیرنٹس اپنے بچوں کو ایسا کام سکھائے تو اس طرح بچوں کا مائنڈ بھی کریٹیو بن جاتا ہے تو یہ ان کے لیے کافی ہلپ فل ہے تو یہ گلاس تو آپ کو میں پہلے بھی کسی ولاغ میں دکھا چکی ہو یہ ٹوٹا ہوا گلاس ہے تو بس یہی تا میرا بھی یہ ولاغ اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ بائی